دورہ سری لنکا کے لیے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے دورہ سری لنکا کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے اس میں محمد رزوان کابر آزم کپتان آمر جنبال عبداللہ شفیق عبر احمد حسن علی مامولاک محمد حریرہ محمد نواز حسیم شاہ نمان علی سلمان علی آغا صفراز احمد گڑکیپر ساؤسکیل شاہن شاہن شاہ فریدی اور شان مسود شامل ہیں شاہن شاہ فریدی کی ایک سال بار ٹیمیں واپسی اور ٹیسکوٹ کا وہ پہلے حصہ نہیں تھے ان کے ساتھ محمد حریرہ جنہوں نے سیزن میں کافی بہترین پرفارمنس کا مزارہ کیا تھا اور آئیہ سکورر کے ساتھ انہوں نے بہترین پولنگ کا بھی مزارہ کیا تھا ان کو ٹیم میں لیا گیا جب ان کے ساتھ آمر جمال جنہوں نے اکتیس کھلاڑنگ کو اس میں آؤٹ کیا تھا ان کی بھی پرفارمنس کی اچھی بنا پر ان کو ٹرسکوٹ کا حصہ بنایا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ عبر احمد اس ٹیم کا اہم اتھیار ثابت ہوں گے پاکستان اور پاکستان سری لنگر کنو بوٹ کے درمان ابھی تک جمعہدے کے تحت سکیجول کا اعلان نہیں کر لیکن اتنے حتمی مکان ہی ہے کہ یہ پہلا ٹیس سترہ جولائی سے جبکہ دوسرا جو ٹیسٹ میجروں کو پچیس جولائی سے کھیلے جائے گا پاکستان ٹیم کی تیاریوں نے تین تاریخ کو کراچی میں کیمپ ہو جبکہ پاکستان کے ٹیم نو تاریخ کو نو جولائی کو کلمبر وانا ہوگی یوسف یہ بھی کہیے گا کہا جا رہا تھا کہ کچھ نئے چہروں کو بھی شامل کیا جائے گا کون کون سے نئے چہرے شامل کیا گئے ہیں یہ پاکستان ٹیم نے جس نے نیوزن کے حلاف کرنے میں تین تبدیلیاں کیے گئی ہیں وسیم جونئر ظاہر محمود کامرہ غرام کو ڈاپ کر کے آمر جمال محمد حرائرہ اور عبرار احمد کو اس میں لیا گیا ہے تو یہ پاکستان ٹیم کی تیاریوں کا اس میں جو یہاں پر کیمپی لگا یوسف انجب یہ بھی کہیے گا سیریز کا جو شیڈیول ہے وہ کب تک سامنے آ جائے گا اس کا اعلان کب تک کر دیا جائے گا یہ ابھی تک دونوں بوٹر کے درمیان بات چیز جاری ہے اور امکان یہیتے اکلے ہفتے تک یہ جو سکیجول ہے اس کو آنانس کر دیا جائے دیکھ ممکنا طور پر یہ جو پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ سترہ جولائی کو کھیلے جائے دوسرا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ پچیس تاریخ کو رکھے جانے کا امکان ہے لیکن ابھی تک یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کنفرمیں کیونکہ دونوں جانب سے کرکت بوٹر کیا ہے اس کا اعلان ابھی کرنا ہے اس کا اعلان ابھی کرنا ہے یوسف انجم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا